اللہ رمانہیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میں صاحب شویب شاہین صاحب موجود ہیں تحریک انصاف پور کمیٹی کے بڑے اہم آپ کو باتا ہے میمبر ہیں اور اس وقت جو دیویلپمنٹس تحریک انصاف کی ہو رہی ہیں اس پین سے بہت سے سوالات پوچھنے ہیں لیکن ابھی سب سے جو سردست بڑا معاملہ وہ تحریک انصاف کے خلاف بقیدہ طور پر حکومت وہ پاک فوج کے شہدہ کے پیچھے چھپتے ہوئے ان پر الزامات کے ایک سلسلہ لگا رہی ہے کہ یہ پاک فوج کے شہدہ کے بارے میں کمپین چلا رہے ہیں حالانکہ خوجہ حاصف صاحب کی اپنی کمپین آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر اس وقت ان کی جو پرانی تقاریر تھی لوگ بار بار شیئر کر رہے ہیں وہ آج وزیر دفاع ہیں یہ پوچھیں گے شویب شاہین صاحب سے الیکشن کمیشن کے 53 فیصلے اس وقت آئے ہیں اور وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے خلاف اس وقت جہاں گنتی ہو رہی ہے جن حلقوں میں جہاں تھوڑا سا ووٹوں کا تناصر ہے وہ فیصلہ بدل کر تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے نشستیں پہلے چھینی گئی ہیں وہ معاملات ہیں عمران خان صاحب کی کل جو ہے سنوار کو یعنی کل صبح ہائی کورٹ میں اسلام ہائی کورٹ میں کیس ہے اور اس میں درخواست کی کہ تمام جیتے ہرے سب لوگ پہنچیں اس پر بھی شویب صاحب سے بات کرتے ہیں شویب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے سر یہ بتائیں یہ جو آپ لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہیں پاک فوج کے شہداء ابھی جو وزیرستان میں عظیم پاک فوج کے آپ کو پتہ ہے شہداء کی جو قربانیاں ہیں اس پہ آپ کا موقف کیا ہے جماعت کا اور یہ جو آپ کے خلاف کمپینج چلی اس پہ آپ کیا گئے ہیں دیکھیں ہمارے علی محمد خان نے ابھی ٹویٹ کی ہے میں نے اس کو بلکہ ابھی اس کو ری ٹویٹ کرنے لگا ہوں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا واضح کیا ہے کہ یہ پاکستان کے شہید ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم کی قربانیوں کو ہم یاد رکھیں گے اور یاد رکھتے ہیں مگر جو اطاعتارد کی کوئی بھی سٹیٹ پٹ ہوتی ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے جس دن وہ کوئی بات کرنے لگے میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں کہا ہے کہ آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ جھوٹ سمجھا کریں کیونکہ چور کے داڑی میں تنکہ ہوتا ہے اور ان کے داڑی میں ہر وقت تنکہ بسا رہتا ہے اور وہ ڈاکہ ذریعے وہ ادھر تک مہنچے ہیں اور وہ جس انداز سے اور جس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں یہ بلکل ہی لغو ہیں ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے اور بلکہ ہمارے دوست حسن عصار نے بڑا اچھا کہا ہے اس نے کہا کہ اس طرح کی لوگ وہ دیوار کو چاڑتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای ایک دیوار ہے اور صبح یہ ختم ہو جائے گی جب اٹھتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ توانہ ہو چکی ہوتی ہے ان کی بیمانیاں ان کی ہمارے خلاف کی جانے والی جھوٹ بے ببری میڈیا ٹرائل اور ہمارے خلاف کی جانے والی بدترین قسم کا تشدد چادر چار دیواری کی پامالی ظلم جبر بربریت یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اس سب کچھ کے باوجود قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا بری طرح یہ شکل دکھانے کے کہیں قابل نہیں ہے یہ کہیں کسی مارکٹ میں جانے کے قابل نہیں ہے مگر انہوں نے جس طرح جرائم کیے ہیں ان اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے اب یہ اس طرح کی مونڈی قسم کی بکواسیات کرنے پر اتر آئیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں ان کو نہیں کرنے زیب نہیں دیتی بلکل صحیح اچھا سر کل عمران خان صاحب کے کیسز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اپیل یہی کی جا رہی تھی کہ سارے لوگ پہنچیں گے اتجاج کے لیے ایک بڑا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کیا ان اتجاج سے کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا اور آپ کو لگتا ہے کہ کل ایک بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے دیکھیں لوگ تو آئیں گے پارلیمنٹریانز کو سپیشلی کہا گیا ہے کہ وہ آئیں ہم اکیل تاریخ پہ جاتے ہیں تو ہمیں قبی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کیسز میں کوئی جان نہیں ہے اور کورٹس مجبور ہو جائیں گی کہ ہمیں ریلیف دینے میں اور ہم بجاتور پر توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا مگر بدقزمتی صرف اتنی ہے کہ اس مافیا کو یہ پتا ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے بہلے یہ پتا تھا کہ الیکشن سے پہلے باہر آئیں گے تو یہ الیکشن نہیں جیت سکتے سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہمارے لوگ کے خلافے فیارے کٹیم بشمول میرے ہمارے پول انگیجرز کو نہیں باہر نکلنے دیا ہمارے جلسے نہیں انہیں دیئے پروگرام نہیں انہیں دیئے لوگ کے گروہ میں چھاپے مارے جو ظلم بربریت جبریت قائم کی لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوگ نکلے انہیں جتا دیا پھر انہوں نے فارم پاٹی سیون کے دریئے پھر بلے کا نشان چینہ اور سب کچھ کے باوجود لوگ انہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب اگر خان صاحب باہر آئے گا تو جس دن باہر آنا ہے تو ان لوگ کی حکومت باقی نہیں رہنی تو اب صرف اس چکر میں انہوں نے فراڈ اور دھندلی اور بیمانی کے دریئے اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن بارال اللہ برحق ہے اور ہمیں پوری یقین ہے کہ یہ سارے جھوٹے کیس ایک دن میں ختم ہو جائیں بلکل علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ عید پر خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے لوگ کہتے ہیں جب یہ بات کی جاتی ہے مقلا کی طرف سے خاص تو پر آپ لوگ تو قانونی نکات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہوگی لیکن حقیقی معنی میں آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی جو رہائی ابھی بیس مارچ کو توشہ خانہ کا کیس پہ القادر ٹرسوری دوبارہ بھی شروع ہونے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملات کس طرف جائیں گی دیکھیں بظاہر تو یہی لگتا ہے ہم تو عدالتی کیسز کی نظیرے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیسز میں کچھ نہیں ہے اور کیسز ختم ہو جائیں گے اور اس لیے اس کی روشتی میں ہم یہ وجہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے مگر بات یہ ہے کہ ہم ایسے دعوے جو ہمارے بھائی اور دوست کرتے ہیں رینڈم وہ نہیں کرنے چاہیے ہمیں حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے مگر چوروں کے ہاتھوں میں جو تلوارے ہیں ان سے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور عمران خان کو بند رکھنے کا جو طریقہ وعداد انہوں نے ڈاک کر رکھا ہے وہ بڑا بونڈا اور گھٹیا ہے اس کے نتیجے میں ان کو بہت شدید تکلیف اور دکھ پہنچ چکا ہے ان کو جو وہ عوام نے جو ظلم کا بدلہ ووٹ سے ہم نے جو ایک نعرہ سلوگن دیا تھا اور لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تو اب اسی طرح ان کے لیے وہ عمران خان لوے کے چننے بن چکے ہیں نہ ان سے وہ چبائے جا سکتے ہیں اور نہ وہ توڑے جا سکتے ہیں تو اب انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کو باہر لائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی مخدمات جس میں کوئی بھی جان نہیں ہے تو اب ان مخدمات میں تو کوئی جان نہیں ان کو ختم کر کے تو اب یہ نیا کیس کرنے کی کوشش کرنے ہیں حالانکہ اس کے اندر انہوں نے خود مان لیا ہے کہ کوئی بینیفیشل گین یا بینیفیشل ہونر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی انہوں نے بینیفیٹ لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اور نہ ہی اس میں کوئی لاؤس ہے سپریم کورڈ میں پیسے آئے تھے اور وہ چلے گئے واپس دوبارہ سٹیٹ ایکس چیکر میں اور کسی قسم کا کوئی عمران خان کی نہ بدنیتی تھی نہ ہے اگر صحیح معنوں میں اس کیس کو انکوئر کیا جائے تو اس میں حسین نواز پستا ہے اور ان کی بہیوانی سامنے آئے گی اور ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں تو ابھی ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید ان کی ساتھ ہوگی اچھے صرف ابھی وکلا اور سیاستدانوں کا رول جو ہے وہ علی امین گھڈاپور صاحب کی ملاقات خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وکلا کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا جا رہا ہے جو سیاستدان ہے ان کا رول اب آپ جیسے لوگ ہیں جو سیاستدان بھی ہیں اور ساتھ وکلا بھی ہیں خان صاحب کو ترجمانی بھی کرتے رہے وہاں سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے تو اب یہ سارا کس طرح سسٹم چلے گا دیکھیں یہ تو خان صاحب سے ملنے کے بعد پتہ چلے گا لیکن دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ انڈرگراؤن تھی یا جیلوں میں بند تھی یا ان کو برکل سپیس نہیں دی جارہی تھی نائنٹ میں کے بعد تو اکیلا میں ہی واحد درجمان تھا جو میڈیا میں بھی آتا تھا میں سوشل میڈیا میں بھی آتا تھا میں نے پریس کانفرنسز بھی تقریباً روز کی میرے ذمہیں ہوتی تھی اب ہمارا بلکہ برڈن شیئر کر رہی ہے لیڈرشپ اچھی بات ہے ہمیں تو خوش ہی ہے کہ لیڈرشپ اب باہر نکلی ہے اب چیف منسٹر ہمارے علی مین گنڈاپور صاحب آگئے ہیں ہمارے وزیراعظم کے امیدوار اپوزیشن لیڈر آگئے ہیں اور یہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور یہ سیاسی لوگ ہیں تجربہ کار لوگ رہے ہیں تو ہماری کمبینیشن سے جو سسٹم آگے چلے گا وہ اچھا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کو ہم وکیل ہیں میں تو ذاتی طور پر اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے یا سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کا جو بھیین ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہمارے ایکسپیرینس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم کوئی بیٹر ریزرٹ دیں گے اور اب ہم ہماری طرف دیکھ رہی ہیں سر اس وقت جو پی ٹی آئی کے کچھ اندھونی لڑائیاں بھی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں کچھ ایسے رینماؤں کے جو بھائی ہیں ان کے عوضے بھی آپ کو پتا ہے ابھی علی منگنڈاپور کے جو بھائی ہیں فیصل منگون کی جگہ زمینی الیکشن لڑ رہے ہیں شیرفضل صاحب کے بھائی پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے پھر آپس میں بھی آپ کے بہت سارے معاملات ہیں پھر پارٹی کے اندر بھی لگ رہا ہے جو آپ کے حمایتی ہیں وہ بھی آپس میں اختلافات اہدے اور ان کے معاملوں پر الج رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو تحریکین صاحب کیسے ٹیکل کرے گی اور کیا ہو کہہ رہی ہے کازمی صاحب یہ ہر پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مجھے بتائیں جتنا کام میں نے کیا ہے میرا اللہ جانتا ہے یا پوری دنیا جانتی ہے سب سے پہلے جب سب سے زیادہ میں کام کر رہا تھا تو سب سے پہلے میرے اوپر الزام لگائے گئے میرے اوپر الزام سب سے پہلے میرے اوپر لگے لیکن جب پارٹی نے کوئی اس کا ایکشن نہیں لیا پارٹی ان ڈسپلن کو جب ٹولریٹ کر دیتی ہے تو پھر اس سے خرابیاں مزید بڑھتی ہیں سیلف اکاؤنٹی بلیٹی ہمارے ہاں سب سے پہلی بات ہے میں نے کہا میرے اوپر الزام لگائے میں نے سب سے پہلے کہا مجھے ترجمانی کا میرے سے ریزائن لے لیں اور اس پہ تحقیقات کریں جو الزام لگانے والا ہے یا اس کے خلاف ایکشن لیں یا میرے خلاف ایکشن لیں مگر پارٹی نے دونوں کام نہیں کیے بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی جب تک ڈسپلن مینٹین نہیں کرائے گی جب تک پارٹی سیلف اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کرائے گی تو پارٹی ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے آج ہمارا کارکن بہت سٹرانگ ہے ذہنی طور پر بھی اور ادروائز بھی اس کو سب پتا ہے اور وہ تنقید بھی کرتا ہے اور کھل کے کرتا ہے مگر بات یہ ہے کہ اس کے لیے اب چونکہ خان صاحب ڈیل میں ہیں تو ہم ہر طرح کی سیچویشن کو پرداشت کرتے ہیں تو آپ کا خیال ہے ہمارے ہاں بھی تو کچھ لوگوں کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے نا اگر بھائی دیکھیں کونسی پارٹی جانی ہوتا وہ تو دو پارٹیاں یا جو باقی پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ یا جماعت سامی کو آپ مارجن دیں یہ جمہوری پارٹیاں ہیں لیکن باقی پارٹیاں تو ویراثری پارٹیاں ہیں ان کے ہاں تو الیکشن او الیکشن کوئی امپورٹنس ہی نہیں رکھتے ان کا تو ایک باپ ہے پھر بیٹا ہے پھر پوتا ہے پھر وہ ان کے پھر نواسے ہیں پھر وہ اس حساب سے چلتے ہیں یا وسیعت ہے یا نومینیشنز ہیں ہمارے ہاں تو ورکرز ہی سب سے امپورٹنٹ ہیں ہماری تو قوم ہی سب سے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں خاص طور پر آپ کو پتا ہے جن کے بارے میں آپ نے عادل راجہ صاحب ہیں حیدر مہدی ہیں کچھ اور بھی ڈاکٹر مہید پیرزادہ ہیں انہوں نے تحریکین صاحب کی لیڈرشپ پہ بقاعدہ نام لے کر کہا ہے کہ یہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتجاج کا معاملہ جس پہ لیڈرشپ تھوڑی سلو لگتی ہے تو یہ سارے معاملات عوام جاننا چاہ رہی کہ حقیقت کیا ہے اس کی کوئی تفصیل اگر آپ تھوڑی سی بتا دیں تاکہ یہ کنفیزن دور ہو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ تو کون ملا ہوا ہے کون نہیں ملا ہوا تو یا اللہ جانتا ہے یا پارٹی اس پہ تحقیقات کرے یا جب تک ایبیڈنس سامنے نہ آئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک کا اپنا کردار سامنے نظر آنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے کہاں نظر آ رہا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے ایکسپوز وہ چھپ نہیں رہ سکتا ایکسپوز ضرور ہو جائے گا اور کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کو انہیں اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے بھی رکھا ہوتا ہے کہ تاکہ این موقع پہ ہم ان سے ایسی سٹیٹمنٹ کرا سکیں جس سے پارٹی کے اندر تفریق پیدا ہو پارٹی کے اندر تقسیم پیدا ہو اور پارٹی کو لقصان پہنچے تو یہ تو دیکھیں نا پارٹی کی ذمہ داری ہے نا کہ ان چیزوں کو وہ ہائلائٹ کرے اور دیکھیں ان چیزوں کو وہ اور خوز کرے میں کسی کی بات میں نہیں جانا چاہتا کہ محید پیزادہ صاحب نے کیا کہا یا عادل نے کیا کہا یا مہدی نے کیا کہا میں تو صرف اس بات کا قائل ہوں کہ میں اپنے ضمیر میں مطمئن ہوں میں کیا اپنا کام درست کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں درست طور پر اپنا پوائٹ اف یو دوں جب کورکویٹی کی میٹنگ ہو اب کورکویٹی کی میٹنگ یا خان صاحب کو جو کمشورہ دینا ہے وہ میں اپنی نیک نیتی کے ساتھ وہ مشورہ دوں جو پارٹی کے حق میں جاتا ہوں باقی چیزیں میرے ذمہ نہیں ہیں باقی جو میرا ذمہ داری ہے وہ میں پوری کروں ہاں پبلیکلی میں پالیسیز کے اوپر ڈسکس ہسری نہیں کرتا کہ یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہوتی ہے کہ آپ ان ڈسپلن کر دیں کسی ایک کے خلاف بات کر لیں بعد میں پتہ چلے پارٹی پالیسیز کو یا شخصیات کو آؤٹ آف دی میٹنگ ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کا محول پیدا ہوتا ہے اور وہ اس وقت لوگوں میں تقسیم پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسترسٹ کریں پارٹی کے اوپر مسترسٹ کریں عمران خان کے اوپر مسترسٹ کر دیں ہماری ریڈرشپ کے اوپر اور وہ کہیں کہ یہ تو بڑے نان سیریس لوگ ہیں دفع کرو ان کے ساتھ ہم نہیں چلتے یہ نقصان ہوتا ہے پارٹی کا اور یہی خواہش ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی تاکہ ان کو ڈیوائیڈ اڈڈ رونڈ کریں جی اچھا اس میں شریف صاحب ایک اور آخری سوال اسی سے ریلیٹر اس کے بعد اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا بھی جو بہت سارے انکر سے جن کی لسٹ تحریکین صاحب نے جاری کی بقاعدہ طور پر ان پروگرامز ملا جائیں سوشل میڈیا نے آپ لوگوں کو آواز دی جب آپ لوگ کو مینسٹری میڈیا نے بند کر دیا پاکستان کے لوگوں نے اس کو انکریج کیا بڑی محنت کی آج بہت سارے لوگ آپ کے پارٹی کے ان شوز میں بھی جاتے ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں بیٹھتے بھی ہیں تو یہ ایسا پارٹی کے طور پر آپ کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ کیا وہ غلطی سے سرکولر جاری ہو گیا تھا یا وہ واقعی موجود ہے لیکن اس کی اہمیت کوئی نہیں نہیں سرکولر ابھی پہلے بھی جاری ہوا تھا لیکن اب دوبارہ ری اٹریٹ کر دیا ہے اگر کسی کو غلط فہمیت تھی تو وہ دور ہو جانے چاہیے مجھے تو تقریباً ان سارے with respect میرا ذاتی تعلق ہے میں ان کے پاس سیکرو پروگرام کر چکا ہوں مگر اب وہ بلاتے ہیں تو میں نہیں جاتا کیونکہ پارٹی پالیسی ہے میں نے تو پارٹی کو یہی کہا ہے کہ یا تو اس کو انفورس کریں سب لوگ کوئی نہ جائے اگر آپ نے انفورس نہیں کرنا جانا چاہیے پھر سب کو اجازت دیں تاکہ وہ سپیس خالی نہ چھوڑیں اور اپنا موقف دیں تو اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگلی کل ہماری میٹنگ ہے میں اس پر پھر بات کروں گا کہ یا تو آپ اس کو انفورس کرائیں یا پھر اس کو ختم کر دیں تاکہ یا کوئی جائے تو سب جائیں نہیں جانا تو پھر کوئی نہ جائے تو اس حوالے سے بارہ میں نے اپنی پارٹی سے بات کی تھی ماضی میں بھی اور ابھی بھی دوبارہ بات کروں گا تاکہ پارٹی پالیسی اور اگر پارٹی پالیسی کی کوئی والیشن کرتا ہے جان پوچھ کے دیں تو انڈسپلن ہے وہ اس کو خود سمجھ آ جانا چاہیے ہماری قوم کو ہمارے ورکرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو پارٹی پالیسی کی والیشن کرتے ہیں تو وہ پارٹی کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے وہ اپنی ذات سے بڑھ کر آگے کچھ نہیں سوچتے لہٰذا یہ چیزیں تو پبلک دیکھ رہی ہے آخری دو سوال ہیں سار مجھے پتہ آپ نے جانا ہے جددی ایک تو خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے پارک فوج کے عظیم پارک فوج کے آپ کو شہدہ کے بارے میں آپ کو پتہ جنرلوں کے بارے میں پارلیمنٹ پر کھڑے ہوکے بڑی لوگ ور بڑی بلو در بیلٹ باتیں کی اس پہ آپ کیا کہیں گے وہ ابھی بھی چل رہی ہے روزانہ اور وہ وزیر اتفاہ بھی ہے دیکھیں خواجہ آصف نے تھوڑی کی ہیں مریم نواز نے جو یہ جو دیاز سابقی ہے یہ باتیں اس نے اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر کہیں کچھ جو ڈان لیکس کی پیدا بار ہیں جو آپ کا خیال ہے جنہوں نے اس کی سٹیٹمنٹ کو نواز شیف کی سٹیٹمنٹ کو آئی سی جے میں اس کی ایبیڈنس کے طور پر انہوں نے پیش کیا تھا یہ ملک کے ساتھ کہاں لائل اور سنسیر ہو سکتے ہیں لائل اور سنسیر تو عمران خان ہے لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے چند شخصیات اسٹیبلشمنٹ کی وہ اٹھ کے اس کو جیلو میں بند کیا ہوا ہے اور جو چور ہیں اور جنہوں نے اس ملک کے خلاف ان کی جڑے کھوکلی کی ہیں اور ملک کے ریاستی داروں کے خلاف ہیں اور جب ان کو موقع ملے گا وہ ہماری ملک کے ملک کی جڑے کو دوبارہ کھوکلا کریں گے ان کو اٹھا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیا اور وہ بھی ڈاکہ زنی کے ذریعے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے مختدر طبقوں کے اور ریاستی داروں کے سوچنے کا مقام ہیں مریم نواز صاحبہ جیل میں گئی ہے وہاں خواتین کے ساتھ بیٹھ کی انہوں نے افتاری کی لوگ تو ان کے جو اپنے لکھنے والے لوگ جوتے بھی اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے خواتین کی آج جو جیل میں تھی اس میں تحریکت صاف کی خواتین نظر نہیں آ رہی ان سے مشکت بھی سنے زیادہ کروائی جا رہی ایڈوکیٹ سلمان صاحب نے بات کی اور اس کے علاوہ بہت ساری ان کے اوپر سختیاں ہیں بہت تو اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہم تو عدالتی قانونی طریقہ کار اڈاپ کیے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زمانتیں بھی ہو جائیں وہ جندی باہر آ جائیں یہ ڈاکورانی یہ ٹک ٹاکر تو بن سکتی ہے مگر یہ وزیرعالہ نہیں بن سکتی جہاں جاتی ہے بیسی کر ہو کے واپس آتی ہے اپنے شیطان عظم کا تصویر اس آٹے کے اوپر لگا کہ پوری قوم کو بھیکاری بنا کے ثابت کر دیا یہ خود تو کہتے دیں نا بیگر زرناچو زرز یہ خود تو بھیکاری ہیں ہی ہیں تمہارے باپ کے پیسے ہیں جو اس پہ لگے ہوئے ہیں تم نے اس کی تصویر کس خاتے میں ڈال دی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح تظلیل کی ہے پوری قوم کی یہ سب کو سمجھ آ جانے چاہیے ہزار یا دو ہزار پے کا ایک اگر پھیلہ ہے تو آپ انہیں اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو یہ سٹیٹ کے پیسے ہیں اس پہ بھی انہوں نے کرپشن کی ہوگی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جو آٹے کی لائنیں لگوائیں تھی اس میں شاید خقان اباسی کے بقول پچیس ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی اور اب کتنی ہوگی یہ وقت بتائے گا جی وقت بتائے گا آٹا الگ خراب ہے یہ ان کو شرم و حیاء ختم ہوگی ہے کہ پوری قوم کو بغیرہ بنا رہے ہیں خراب کر رہے ہیں بیکاری کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ نے دینا ہے جیسے سانجہ نشتر نے ہمارے زمانے میں احساس کفالت پروگرام تھا آپ لوگوں کو دو آپ ان کو ہیلپ کر دو دو ہزار پر دینے ہی ہے ازار دینا ہے دو ہزار دینا ہے پانچ ازار دینا ہے آپ ان کے اکاؤن میں بھیج دو یا ان کو ازی پیسہ کے ذریعے ان کے شراختی کار پر بھیج دو وہ لے لیں گے اپنی مرضی سے تسفیر نہیں گنتی نے مسئلہ یہ ہے وہ کوئی دیکھتا نہیں بس لوگے ٹک ٹاکٹر ٹک ٹاکٹر بنے نا کیونکہ یہ تو ریجیکٹ کر دیا ہے عوام نے ان کو اور ان کو شرم آیا نہیں ہے کہ پچاس پچاس کیمرے لے کے وہاں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ یہ کر رہی ہے کہ زیسے وہ یہ صبح چلا رہی ہے یہ حرکتیں جو ہیں نا ان کو یہ حرکتیں ان کو لے ڈوبیں گی انشاءاللہ آپ کے پروگرامز میں اکثر ازما بخاری صاحبہ سے آپ کی بڑی بیعث ہو جاتی ہے یہ کیا تمیزی کرتی ہیں وہ کیا مسئلہ کیا دیکھیں اس کے ساتھ تو تمیز نام کے چیز اس کی زبان میں ہم اندر ہی نہیں ہے میں نے تو اس کے ساتھ جہاں وہ ہوتی ہے اب میں پروگرامی نہیں کرتا ہوں وہ اس کا بات ریمن ڈیویس کا آپ کو پتا ہے نا جب پاکستان میں کوئی شخص اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا اس نے ڈالرز کے عوض اپنا ملک بیچ دیا تھا اپنا ضمیر بیچ دیا تھا تو اب ایسے لوگوں سے بندہ کیا واسطہ پڑے جتنا بچے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی تو عادت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو میں تو بیٹھنا پسند نہیں کرتا جس پروگرام میں ہوتی ہے میں اس پر بارہ نہیں بیٹھتا اللہ آپ کو محفوظ رکھے سب کو محفوظ رکھے لیکن آپ کو بھی خاص طور پر ان شوز میں کیونکہ جس طرح وہ جا رہی دن ڈر لگ رہا تھا ان کے ساتھ نہ بیٹھئے گا شہر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شکریہ صاحب مجھے بتا آپ نے جانا ہے بہت بہت شکریہ صاحب thank you so much شکریہ صاحب مجھے